سیوتی بدبخت آج سے پانچ سو سال پہلے پیدا ہوا سیوتی بدبخت کا دعویٰ ہے کہ میں نے جاگتی آگوں سے نبی کی 75 مرتبہ زیارت کی ہے اور دوسری طرف سیوتی بدبخت نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جو کوئی بھی مولوی اس کتاب کو مکمل نہیں پڑھ سکتا میرے پاس سیدنا امام جلال الدین سیوتی الرحمہ آپ کا رسالہ موجود ہے میں اس بدبخت کو چلنج کرتا ہوں کہ سیوتی کی کتاب نوادر الائیک بھی ماری فاتن نائک پڑھے ویڈیو بنائے اور لوگوں کو بتائے کہ سیوتی نے اس کتاب میں کیا لکھائے مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شخص ظاہر پی لے گا لیکن سیوتی کی یہ کتاب لوگوں کے سامنے پر نہ سکے گا میں آپ کو سیوتی بدبخت کی اس کتاب کے بارے میں کبھی نہیں بتاتا لیکن اس دو ٹکے مولوی سیوتی کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ نہیں تھی میں آپ کو اس کتاب کا ایک پیچ دکھاتا ہوں یہ عربی زبان میں ہے آپ ویڈیو کوالیوٹی کو ہائی کر کے سکرین شر لے لیں اور گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے اردو اور ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے پر جکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ سیوتی کو بھول کر بھی امام نہیں کہیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ سیوتی بدبخت نے امام مہدی کے بارے میں بہت سی جھوٹی اور موضوع حدیثیں نکل گئے ہیں اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنہ میں بنا لے میرے بھائی نے امام مہدی کے نام کے بارے میں ایک سریز بنایا ہے اور اس سریز میں انہوں نے سیوتی کو بھی ایکسپوس کیا ہے انشاءاللہ میں ڈیسکرپشن میں ویڈیو کا لنک دے دوں گا سیوتی بدبخت نے نائیم بن حماد کی روایات بھی نکل کی ہیں جو میں نے نائیم بن حماد پر ویڈیو بنائی ہے آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نائیم بھی کوئی بدبخت شخص تھا